بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اپتہر قلبی من النفاق وعمالی من الریا ونسانی من القذب وعینی من الخیانہ فا انہا قطال مخوا اینات العاج و باتقف سرور آمین یا انبالاللہ میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گے جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لی زندگی کے انکاموں میں گزری آیا زندگی اللہ تعالیٰ کے اکامات کے مطابق گزری یا نفس کی چاہتوں پر گزری دوسرا سوال جوانی کے انکاموں میں گزری آیا دنیا کے پھیلنے اور پھلنے ہی کی فکر ہوئی یا کہ یہ بھی سوچا بچھور کوئی دینی ذمہ داریاں بھی تھی تیسرہ سوال مال کہاں سے کھوایا آیا ذرائع آمدری حلال تھے دھوکے کی آمدری دونس کی آمدری سود کی آمدری رشت کی آمدری انعامی بانوں کی آمدری غلط قسم کی ویڈیو کیسٹوں کی آمدری یتیم کا مال کھانا یہ حرام کی مختلے شکلیں ہیں اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی حرام مال میں سے صدقہ دے گا قبول نہیں کیا جائے گا اپنی ذات پر خرچ کرے گا برکت سے کھالی ہوگا چھوڑ کر مرے گا جہنم کے سفر میں راستے کا خرچ مرے گا چوتھا سوال مال خرچ کہاں کیا اور پانچ سوال جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا آج کس آدمی کو پتہ نہیں کہ پانچ مقت نواز فرض ہیں لیکن کتنے دکھ کی بات ہے جہاں ہم بیٹے ہیں جہاں چھانمے ستانمے پرسنٹ آبنگی مسلمانوں کیا ہے لیکن نوازی یہ چار پانچ پرسنٹ ہے پھر روز فرض ہے سائب استطاعت پر زکاة فرض ہے سائب استطاعت پر حاج فرض ہے پھر حقوق العباد جو سب سے بڑا کھمارے والدین کا ہے فرمایا وَقَذَا رَبَّكُ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا عِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسَانَا تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسنے سلوک کرو اگر وہ بڑا پہ کو پہنچ جائیں تو انہیں اوف بھی نہ کہنا انہیں ہوں بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات خوب عدب سے کرنا اور آجزی کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہنا اور ان کے لئے دعا کرتے رہنا بارِ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جسے بچ پر مجھے پالا پھر رشتہ داروں کے حقوق ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے ہیں کہ نشتہ داروں کے ساتھ حسنے سلوک کرو رزق میں بھی برکت ہوگی عمر میں بھی برکت ہوگی پھر میرے بھائیوں یہ بندگی پوری زندگی میں فرض ہے دیکھیں اگر ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی اور زکاة بھی فرض کی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول دے ہی ہوگی اس لیے کہ دین ایک پیکج ہے نماز کا کس نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکاة کا کس نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین گیتاہ کا کس نے حکم دیا اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی ایک بات کو مان رہا ہے اور دوسری نہیں مان رہا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے بندے بنیں پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ سے اطاعت اختیار کریں ہاں غلطی اور گناہ سے نہ میں خالی ہو نہ آپ خالی ہیں اس کی یہ توبہ کا در رضا کھلا ہے اللہ تعالی بہت کریم ہے وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرمانے والے ہیں دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے جس اللہ تعالی کی بندی ہم نے خود اختیار کی ہے اس کی دعوت دوسروں کو دے اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ عمر بالمحروف نہیں البنکر اور میرے بھائیو یہ کام ہے ہر عالم کا ہر انپڑ کا ہر بڑے کا ہر چھوٹے کا ہر امیر کا ہر غریب کا ہر حاکم کا ہر محکوم کا کہ یامت کے دن ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا مصول ہے ذمہ دار ہے جواب دے ہے اس سے پوچھا جائے گا اس سے دین کی بات آگے پوچھائی اس میں دو کام کرنے کے ہیں نیکی کا حکم دے رہا برائی سے روکنا اور فرمایا کسی یہ کہا برائی ہو رہی ہے پہلا درجہ یہ کہ طاقت سے روکو طاقت سے انہیں روک سکتے زبان سے روکو زبان سے انہیں روک سکتے دل میں برا جانو اور اگر برائی دیکھ کر دل میں کنن بھی پیدا نہیں ہوتی تو دوسری حدیث کے در فرمایا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائی اللہ علیہ السلام کو اکنی دیا فلان بستی کو تباہ کر دو انہوں نے کی وہاں تو آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے کبھی پلک جپنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی اتنا نیک نہیں ہے فرمایا اس کو پہلے دوا کرو اس کو اوپر بستی کو الٹ دو میرے حکم ٹوٹ رہے تھے میرے قانون کی دھجیاں بکرنی تھی معاشرے کے اندر سوت عام تھا ارجانی اور فاشی اپنے آروج کو پہنچی ہوئی تھی زبردست کا زیردست پر ظلم جاری تھا یا اپنی تصویح اپنی نواز اپنے ذکر کے اندر بستا اسے احساس ہی گئے تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ ہے ہماری دوسری زبرداری پہلی زبرداری اس پورے جسم پر اللہ تعالیٰ کے اقابات لاؤنوں آپ ماننے والے بنے دوسرا دین کی دعوت دوسروں کو دیں اب تیسری زبرداری سورا کر بات کو ختم کر رہا فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھئے کھڑے ہو جائیے وہ لوگ جو خوابِ غفرت پڑے سوئے انہیں جگھائی گے اور انہیں بتائیے کہ یہ دنیا تو روخہ سوخہ کھا کر بھی گزر جائے گی جھوٹا موٹا پین کر بھی گزر جائے گی کسی جانپنی پر بسیرہ کر کے بھی گزر جائے گی بلکہ فٹپاہ پر بھی پڑے گزر جائے گی لیکن وہ زندگی سُمَّا لَا يَمُوتُ فِي حَوَلَا يَحِيَا وہاں اگر دوزگی مرنا چاہے گا مر بھی نہ سیکھے گا اور اس زندگی کی تیاری یہی سے کر کے جانا ہے آگے فرمایا وَا رَبَّا قَفَ اَقْبِرَ اللَّهُ کو بڑا کرو میرے بھائیوں آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا ہم اسے بڑا کیا کرے دیکھئے اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر کوئی ٹی وی پر کوئی فوش پروگرام دیکھ رہا ہے اس وقت اس نے عددہ تعالیٰ کو بینفیل چھوٹا کر دیا اور نفس کی چاہت کو بڑا بلا لیا اگر کوئی آدمی سود سے بزنس کر رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں جی آپ کا یہ فیل غلط ہے تو وہ کہتا ہے یہ سارے کر رہے ہیں گھر میں نفس کی بندگی ہے بازار میں رواج کی بندگی ہے اب سپریم گوٹ میں چلے جائیے ملک کی سب سے بڑی عدالت وہاں ایک کلنڈر لگا ہے اس پر لکھا ہے اللہ اکبر جنج صاحب سے پوچھی اس کے کیا معنی ہے وہ کہیں گے اس کی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے آپ اور اس سے اگلا سوال یہ کی گئے جج صاحب یہ جو ہستی سب سے بڑی ہے جس کا نام کلنڈر پہ لکھا ہے کیا آپ اس کے قانون کے تحت فیصلے کرتے ہیں وہ کہیں گے نہیں حضرت یہ تو کلنڈر پہ لکھا ہوگا بڑا ہے قانون تو انگریز کل چل رہا ہے اب پورے سلسلہ اکرام کو جوڑیے گھر میں کون بڑا گھر میں تو ہمارے نفس کی چاہت بڑی ہے اللہ تو بڑا نہیں ہے بازار میں تو رواج بڑا ہے اللہ تو بڑا نہیں ہے سپریم کورٹ میں تو انگریز کا قانون بڑا ہے اللہ تو بڑا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا گیا وَرَبَّاكَ فَاكَبِّرْ اللہ کو بڑا کرو کیا مطلب اس کا جنڈہ اوچہ ہو اس کا قلبہ سر بلند ہو اس کا دین قائم ہو اس کی حکومت قائم ہو اس کے قانون کا نفاظ ہو اس کی قبریائی کا نظام نفذ ہو اس کی بڑائی کو تصفیم دیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کام کیسے ہوگا وہ کام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طریقے پر فرد باہت سے دعوت کا آغاز قلو لا الہ الا اللہ تفلہ لوگوں ایمان لاؤ فلا پاؤگے صحابہ ایمان لارہے ہیں مارے پڑھ رہی ہیں آل یاسر فرق مسائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں اور فرمارے ہیں یاسر کے گھاروالو سبر کرو تمہارے وعدے کے جگہ جنت ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سنگلاک زمین کے اندر گسیٹا جا رہا ہے خباب بن عدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کولوں پر نٹھایا جا رہا ہے پھر ایک وقت آیا حجر کا حکم آن پہنجا اور جب تین سو تیرہ مجاہد آپ کے پاس جبا ہو گئے غزبہ بدن کی شکل میں اس وقت کے باطل سے ٹکرا دیا حق آیا اور باطل چلا گیا اور باطل جانے والا ہے میرے بھائیوں آج اسی انداز سے ایک ایسی تاریخ اٹھے جس میں چار لاکھ پانچ لاکھ سرفروش ہو جن کی بنیادی صفتی یہ ہو کہ ان کے جسم پر اسلام ہو نارابادی والا اسلام نہیں الیکشن کے دنوں میں دس ہزار کا جنوز سے نکلتا ہے اس پر پچاس آدمی نواز کے لئے نکلتے ہیں ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے دوسری ان کی خاصیت یہ ہو کہ وہ روٹی حلال کی کھانے والے ہو تیسری ان کی خاصیت یہ ہو کہ وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہو وہ میدان عمل میں نکلیں وہ ٹی وی سٹیشن کے سامنے پہنچیں وہ بینک سکیل میں پہنچیں وہ حکومت وقت سے کہیں کسی کو گالی نہیں دیں گے کسی کی توہین نہیں کریں گے کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں توڑیں گے کسی بینکلو آگ نہیں لگائیں گے ہمارا مطالبہ یہ ہے جو سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جگ ہے یہ ہم نہیں چلنی دیں گے میرے بھائیو سود سے معاشرے کے اندر نمائی طور پر دو تفقات پیدا ہوتے ہیں اور صورتحال یہ بنتی ہے کہ اس طرف بھی آدمی ہیں اس طرف بھی آدمی ان کے جوتوں پر چبک ہے ان کے چیروں پر نہیں اور آج پاکستان کے اندر بیس کروڑ کی عبادی میں دس کروڑ ایسے ہیں جو غرب سے نیچے کی سطح پر زندی گزارنے ہیں یہ سود کا خاصہ ہے امیر کو امیر تر کرتا ہے غریب کو غریب تر کرتا ہے تو ہمارا حکومت وقت سے پہلا یہ مطالبہ ہوگا ہم سود نہیں چلنے دے گے اگر یہ چلے گیا تو ہماری الگاشوں سے گزر کر چلے گیا میرے بھائیو یہ تجاج پوری دنیا کے اندر ہمارا مطالبہ حکومت وقت سے یہ ہوگا یہ جو تبلٹ ٹی او وی کے ذریعے ارجانی اور فارشی پھلا لکھی ہے یہ ہم نہیں چلنے دیں گے میرے بھائیو سیدنا آدم علیہ السلام پر شیطان کا جو پہلا حملہ ہوا تھا ان کے کپڑے ادھرا دیئے تھے آج اس دنیا کے اندر شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ اور نمائندہ یہود ہے اور یہود کا بھی یہ پروگرام ہے کہ اس ارجانی اور فارشی کے ذریعے مسلمان کو اس درجے بے کردار بنا دو بے غیرت بنا دو بے حمیت بنا دو نہ یہ دنیا کے رہے نہ وہ دین کے رہے اور آج بس شدوں کمدغی بہنائل کی گھنٹیاں بجر نہیں ہے اور یہود اپنے پروگرام کو مقبل کر رہے ہیں تو ہمارا دوسرا حکومت وقت سے مطالبہ یہ ہوگا ہم اریانی اور فارشی نہیں چلنے دیں گے اگر یہ چلے گی تو ہماری لاشوں سے مزر کر چلے گی تیسرا مطالبہ ہم زبردست کا زید درد و ظلم نہیں چلنے دے گی میرے بھائیو آج ہماری زیادہ آبادی گاؤں کے اندر ہے اور گاؤں کے اندر نمبردار کی دست بڑھ سے کمی کی بچی محفوظ رہی ہے اللہ ماشاءاللہ پھر جاگیرداری نظام پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان میں ہے یہ جنگ میں ہے ملتان میں ہے صد میں ہے بلوچستان کے اندر اس کی جڑے بہت گہری ہیں اب چشم تصور سے دیکھئیے میں آپ کو تھوڑی دن کے لئے صد اور بلوچستان در لے کر چلتا ہوں ایک طرف وہ جاگیردار کے ایکڑوں میں پھیلے ہوئے مالات ہیں دوسرے طرف وہ گریب بھاری جس کا نسل در نسل جھکا ہوا سر اس کا اپنا نہیں ہے اس کے پاؤں کی نیچے کے زمین اس کی اپنی نہیں ہے اس کا کچھا گھروندہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے دھا بھی دیا ہے اس کا اپنا نہیں ہے جس چار پائی پر بس ہوتا ہے اس کی اپنی نہیں ہے اس کا جسم بھی گرمی ہے اس کے روح بھی گرمی ہے کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ جاگیردار کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے گا تو میرے بھائیوں ہمارا حکومت وقت سے تیسرا مطالبہ یہ ہوگا ہم زبردست کا زیر دست پر ظلم نہیں چل دے گئے اگر یہ چلے گا تو ہماری ناشوں سے گزر کر چلے گا میرے بھائیوں پھر اگر حکومت والے ہماری بات مال لیں تو وہ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے لڑائی جگہ ہمارا مقصود نہیں ہے ہمارا مقصود کیا ہے اللہ کا کلمہ سر بلند ہو اس کا جھنڈا انچا ہو اس کا دین قائم ہو اس کی حکومت قائم ہو اس کے قانون کا نفاظ ہو اس کی کبریائی کا نظام نفذ ہو اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے اور میرے بھائیوں اگر وہ ہماری بات نہ مانے تو دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسان ہوگے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا اور مقتل میں کوئی جس دھج سے گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں اور گربازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگ آدھو ڈرک کیسا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے صحیح محبت ہے اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح محبت ہے اگر ہم دودھ پینے والے بجنوں ہیں یا خون دینے والے بجنوں ہیں عشق کی بازی ہے جو چاہو لگ آدھو ڈرک ایسا اگر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی بات نہیں میرے بھائیوں واقعہ یہ ہے اگر اس سرستے میں ہماری جان بھی کام آگئی اللہ جانتا ہے یہ خسارے کا سعودہ نہیں یہ نفعے کا سعودہ ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَوَدِتُ عَنُقْتَلَ فِيْسِ مِلِلَّهِ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اور فرمایا جسے بوت آئی اس حال میں نہ تو اسے شہادت کی بہت نصیب ہوئی نہ اس کے دل میں شہادت ہی آردو تھی اس کی بہت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی میرے بھائیوں اگر اللہ کے راستے میں جان دینے کا عظم نہیں کرے گے تو کتنے آدمی اس دنیا میں آئے کہاں گیا سکندر اعظم کہاں گیا یوب کھاں کہاں گیا یایا کھاں کہاں گیا ذرفکار اللہ بٹو کہاں گیا زیاؤلحق اور غرور تھا اور نبوت تھی اور ہٹو بچوں کی تھی صدا اور اگر میں تجھ کو کیا کہوں قبر کو ابھی بتا رہی میرے بھائیوں ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی قبر کے گرے کے اندر ڈال دیے جائیں یہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علاقے کسی لیے تشریف لائے تھے دیکھئیے انسانی زندگی کے دو دارے ہے ایک انفرادی دارہ ہے ایک اجتبائی دارہ ہے انفرادی دارے ایک عبدالنواز ہے روزہ ہے حاج ہے زکاة ہے والدین کے حقوق ہیں کسی تداروں کے حقوق ہیں پروسیوں کے حقوق ہیں جس کے حلال ہیں دین کی دعوت آگے پہچانا ہے ایک اجتبائی دارہ ہے کہ بیشت ہو معاشرت ہو حکومت ہو سیاست ہو عدب ہو صحافت ہو عدلیہ ہو مکنہ ہو صبحی سبیلی ہو قومی سبیلی ہو سینٹ ہو افغان سدارت ہو ہر جگہ اللہ کا حکم چلے جو آج دنیا کے کسی خطے کے اندر نہیں چل رہا نماز کسی درجے میں ہے روزہ کسی درجے میں ہے والدین کے حکوم کسی درجے میں ہے تملیہ کسی درجے میں ہے جس کام کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے کہ زندگی کے ہر گوشے بے اللہ کے قانون کی حکم نہ لیو وہ آج کہیں بھی نہیں ہے شیطان کے دو نارے قرآن حقیب نے نقل کیے ہے اللہ ربکو مولالا اور دوسرا اس کا نارہ تھا علیہ السلام ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہ ہی میرے لیے نہیں ہے میں نہیں جانتا موسیٰ کا انہیں میں نہیں جانتا موسیٰ کا رب کون ہے میں بلا شرکتے غیر ملک کے مصر کا باروں ہوں حکم میرا چلے گا قانون میرا چلے گا کیا یہ نظامِ آپ پاشی میرے حکم کے تحت نہیں چلنا جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں بھونگا بند کر دوں افہالا تم سے رون کیا تمہیں نظر نہیں آتا پھر میرے بھائیو فیرون کے ساتھ کیا بھی تھی ایک روایت کے بدا گئے چھے راکھ ہو دوسری روایت کے بدا گئے بارہ راکھ ہو ساٹھ ہزار گوڑا اس نے جنگ کے لیے پار لکھا تھا سارے کے سارے بیرہ کلم کے اندر گرہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کتنے باگ چھوڑے اور کتنے چشمیں چھوڑے وہ ضرور مقامن کری کھیتیاں چھوڑی اور رہنے کے امدہ مسئل چھوڑے پھر توجہ فرمائیے شیلاک آدمی ساٹھ ہزار گوڑا آنے واحد میں بیرہ کلزم کے اندر گرہ کھو گئے اور ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا تفسرہ اس اتنے بڑے حادثے پر نہ زمین کو رونہ آیا نہ آسمان کی آنسو نکلے اور نہ انہیں مولد دی گئی دیکھئے قرآن حکیم دنند کتنی فاضی الفاظ آئے ہیں لَهُ الْمُّكُسَمَوَاتِ وَلَدْ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی آسمانوں پر سورج اس کی مان رہا ہے چاند مار رہا ہے ہوایں مان نہیں ہیں زمین شجر مان رہے ہیں حجر مان رہے ہیں ایک انسان جسے حلدی کی گانٹ مل گئی ہے اور یہ پنساری بن بیٹھا ہے یہ نہیں مان رہا اور علامہ فرماتے ہیں مومنہ را گفتہ سلطانہ دی مسجد مانی ہمار روح زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہو فرمایا کہ پوری زمین کو تبارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے آگے فرماتے ہیں علماز گردشے نو آسمان مسجد مومن بدستے دیگران لیکن حالات اس شتم زریفی دیکھئے آج یہ مسجد غیروں کے قبضے میں ہے دو سو کے قریب ممالک ہے جن پر گنڈے لچے اور بدباش قاظم ہیں اور وہ پوری دنیا پر شراب کھانے کے اندر بدلنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جگہ مسجد بنانے تھی تو میرے بھائیو کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے جس کام کے لیے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے کہ زندگی کے ہر گوشب اللہ کی قانون کے حکم آنی ہو یہی کرنے کا اصل کام ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مسجد ہے یہ کام ایک امیر کے تحت ہوگا بیعت کی بلیات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنت جو عرصہ ہوا ہم سے چھوک چکی ہے اس کو زندہ کر دے ہم یہ کام کرے گی بس اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عضل جبی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم